نمشکار ایک دم صحیح سنا نہ پیسے چاہیے نہ گودام چاہیے نہ فیکٹری چاہیے نہ دکان چاہیے یہ کوئی بھی چیز جروری نہیں ہے بزنس کے لیے اور آج اس ویڈیو میں میں پروف کر کے دکھاؤں گا آپ کو ایک بزنس موڈل کر کے دکھاؤں گا کر کے کا سنس ہے میں پورا پورا دھیرے دھیرے آپ کو ساری چیزیں بتاؤں گا فائنل پیمنٹ ریسیونگ تک کیسے کر سکتے ہیں ایک ایک بات آپ کو سمجھاؤں گا اور آپ آخری میں جرور کہو گے کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے میں موڈل لے کے چلا ہوں ایک طریقے کا بزنس میں آپ کو بتاؤں گا پھر آپ اپنے آپ کے چھیتر کے نصار اپنے بزنس کو ریلیٹ کر لینا کو ریلیٹ کر لینا کوسس کروں گا کہ میں آپ لوگوں کے بھی بزنس موڈل کو بتاؤں آگے کے ویڈیو میں اگر آپ کمنٹ کرو گے کہ یہ میرا ہے یہ میرا چھیتر ہے اور میں اس بزنس میں کرنا چاہتا ہوں تو میں کوسس کروں گا کہ اتنے سارے میسیزیں آتے ہیں تو میں سب کو تو نہیں ہاں کچھ کو میں اپنے موڈل کے روپ میں لے کے آپ کو سمجھا سکتا ہوں دیکھئے اس کی بھی جورت نہیں ہے جب میں آپ کو یہ آج اس ویڈیو میں سمجھاؤں گا نا کہ ایسے ایسے کرنا ہے پھر آپ اس کو اسی طرح سے کر لیجئے گا تو بہت آسان ہو جائے گا کمنٹس کیجئے گا کہ ایسے ایسے میں نے کیا ہے ایسے ایسے میں کر رہا ہوں میں آپ کی ہیلپ بھی کر سکتا ہوں اس میں میں کمنٹس کا جواب بھی دے سکتا ہوں ٹھیک ہے نا تو چالو کرتے ہیں سب سے پہلے میں آج جو میں نے کہا کہ پیسے کی جورت نہیں ہے دکان کی جورت نہیں ہے گودام کی جورت نہیں ہے مینیفیکچرنگ کی جورت نہیں ہے جس کو کرنا ہے مینیفیکچرنگ کرے جو فیکٹریاں لگانی ہے لگائے جس کو چپل بے ہوسائے اسکرائبر بے ہوسائے دونا پتل بے ہوسائے یہ فالتو کی چیزیں جو کرنی ہے اس کو کرنے دو آپ میرے چینل کو دیکھتے ہو آپ میری آئیڈیا کو سمجھتے ہو جانتے ہو تو میں کوئی بھی ایسے آئیڈیا آپ کو نہیں بتاؤں گا جس میں آپ کے پیسے ڈوبے یا آپ کے پیسے اس میں ایکسٹرہ لگیں میں چاہتا ہوں کہ آپ اور یہ میرے پاس نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایکوں پیسے نہیں ہے تو بھی میں بزنس کرنا سکھاؤں گا آج یہ ویڈیو ایسا ہی ہے کہ جس کے پاس ایک پیسے نہیں ہے ایک پیسے نہیں ہے میں اس کو مینیفیکچرنگ کرنا سکھاؤں گا اس کو کیسے مال بیچنا ہے وہ سکھاؤں گا ساری باتیں بتاؤں گا اور میں یہ آج اس ویڈیو میں آپ سے پہلے ہی کہہ دے رہا ہوں کہ آپ کے پاس پروف کے ساتھ میں بتا رہا ہوں بتاؤں گا ایک اور روپیہ نہیں ہے جی رو آپ اقدم نہیں نلو پھر بھی آپ کیسے پیسے کم آ سکتے ہو اس ویڈیو کو پورا دیکھئے سب کچھ سمجھ میں آئے گا اور ایک چیز جس کے پاس پیسے نہیں ہے پلیز میری اتنی ہیلپ کیجئے میں اتنی محنت کر رہا ہوں اس ویڈیو کو برانے میں تو اتنی ہیلپ کیجئے میرا پرسنل کوئی اس میں لائک نہیں ہے کہ مجھے کچھ زیادہ سیر مل جائے یا ویوز مل جائے لیکن بس آپ ایک اتنی ہیلپ کیجئے کہ میری اس ویڈیو کو ہر اس بندے تک پہنچا دیجئے جس کے پاس پیسے نہیں ہے اور وہ بزنس کرنا چاہتا ہے میں نے اس میں پروف کے ساتھ بتایا ہے تو سرو کرتے ہیں میں آج یہاں آگرہ کا لیتا ہوں اور وہاں کے سیفٹی سوس کا ادھاران لیتا ہوں جو بھی آگرہ میں رہ رہے ہیں یا وہ کیسے کر سکتے ہیں اور باقی لوگ اپنے جو ان کے چھیتر کا بین پروڈکٹ ہے اسے کیسے ریلیٹ کریں گے وہ اپنا کر لیں لیکن یہاں میں آگرہ کو ریلیٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو کیسے کرنا ہے آپ سب سے پہلے آگرہ کے جو چھوٹے چھوٹے مینیفیکچرر ہیں آپ آگرہ میں رہتے ہو تو سوس سیفٹی سوس ایک کو ٹارگیٹ کر لو سیفٹی سوس کا کام کرنا ہے ٹھیک ہے اب میں اگزامپل دے رہا ہوں آپ اپنے سے ریلیٹ کرتے جانا ٹھیک ہے جو آگرہ کے نہیں ہیں باہر کے ہیں جن کے پاس جیسے کسمیر کے ہیں تو ان کا اکیسر ہے یا ان کے پاس سیب ہے جو جس جگہ کے بھی ہیں جیسے جو بھساول کے اکیلے سے ریلیٹ کر لیں جو ناسک سے ہیں وہ انگور سے ریلیٹ کر لیں جو جہاں سے بھی ہے جس کا پاس میں جو بہت اچھا لیگڑ سے ہیں تو تالے سے ریلیٹ کر لیں سب سے ریلیٹ کرتے جائیں میں بتا رہا ہوں آپ کو سیفٹی سوز کا ایک اگزامبل لے کے جیرو پیسے ایک دم نل کچھ نہیں ہے ایک دم فٹے آل ہے کوئی بھی پیسے نہیں ہے کیسے کرنا ہے وہ دیکھئے آپ سب سے پہلے ان چھوٹے چھوٹے کارکھانوں میں جائیں جہاں سوز بنتے ہیں جو سیفٹی سوز بناتے ہیں آپ نے دیکھ لیا دو تین کارکھانے جو بہت اچھے ہیں جو اچھے سیفٹی سوز بناتے ہیں ان سے کوئی مطلب نہیں پیسے نہیں دینے کہیں بھی آپ یہ دھیان رکھیں صرف دیکھا آپ نے ان سے بات کی جس کا سیفٹی سوز سب سے اچھا لگے آپ کو ایک سے کہ بھائی میں آپ کا سیفٹی سوز بیچوں گا مجھے آپ کتنے میں دے دو گے اس نے کہا دو سو دس میں دے دیں گے دو سو پانچ میں ایک سو پچاند میں جتنے میں بھی بات تیہ ہو جاتی ہے پھر آپ اس کو پھر آپ کیا کروگے کہ اس کو گوگل پر سرچ کروگے کی مینیو فیکچرر آف سیفٹی سوز ان دیلی یہاں سے سنیے گا مینیو فیکچرر آف مینیو فیکچرر آف سیفٹی سوز ان ممبائی مینیو فیکچرر آف سیفٹی سوز ان احمد آباد یہ لکھنا ہے گوگل سرچ میں یہ لکھنا ہے تو آپ کے پاس ریزرٹ آئیں گے ٹھیک ہے یہاں سے سنیے ریزرٹ آئیں گے تو اس ریزرٹ میں وہ مینیو فیکچرر نہیں ہوتے سب سے پہلے تو دھیان دینا وہ ٹریڈر ہوتے ہیں لیکن کی ورڈ کے دوارہ وہ اپنے آپ کو سرچ میں لاتے ہیں بہت دھیان سے سننا جیون بدل جائے گا آپ کا یہ میرا وعدہ ہے بس دھیان سے سنو ایک بار نہ سمجھ پہا ہے دو بار سنو تین بار دیکھو اس ویڈیو کو دیکھ کر رڈ ڈالو بس ایک ویڈیو ہی آپ کی جندگی بدل دے گا جب آپ اس کو دیکھو گے دیکھنے کے بعد آپ کو لگا کہ یہ یہ بندے جو ہیں یہ مینوفیکچرر ہیں ایکچوال میں مینوفیکچرر نہیں ہے وہ ٹریڈر ہے آپ ان کا نام ان کی فرم کا نام اور نمبر اس سے نکال لو پران کرو روز پچیس ایسے نام نکالو گے پچیس نام اور نمبر ٹھیک پچیس ٹونٹی فائیب اور پچیس کو فون کرو گے بہت دھیان سے سننا آپ نے فون کیا کہ سر آپ کو سیفٹی سوس کی ریکوائرمنٹ ہے کیا ایک دم یہی بولنا جو میں بولنا ہوں میں بولنا بھی سکھا رہا ہوں آپ کو ہر چیز سکھا رہا ہوں اس ویڈیو میں تو وہ بولے گا وہ دھر سے کیا آنسر آئے گا آپ کون تو سر میں مینوفیکچرر ہوں اور آگرہ میں میں مینوفیکچرنگ کرتا ہوں میرے ایسا ایسا ہے اور میں سیفٹی سوس ہی کا کام کرتا ہوں ایک چیزیات رکھنا دس چیزے اگر وہ پوچھے کہ آپ یہ بناتے ہو یہ بناتے ہو لیسے سوس بناتے ہو نو کیونکہ مینوفیکچرر کبھی بہت ساری چیزیں کبھی نہیں بناتا ہے یہ وہ بھی جانتا ہے یہ آپ کا وہ ٹیسٹ لے رہا ہے دمجھان سے رکھیں نہیں صرف سر میں دو ٹائپ کے پروڈکٹ بناتا ہوں میں اس کی آپ کو فوٹو سینڈ کر دے رہا ہوں اس کے علاوہ میں کوئی پروڈکٹ نہیں بناتا ہوں ٹھیک ہے وہ کہے گا ٹھیک ہے بھیج دو فوٹو آپ نے اس کو فوٹو بھیج دی اب کیا ہوگا یا تو اس کو پسند آئے گا یا تو اس کو پسند نہیں آئے گا نہیں آئے گا تو بات ختم ہو جائے گی لیکن میرا دعویٰ ہے پچیس میں سے میں نے چھاٹے سات ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کے اس پروڈکٹ کو پسند کریں گے اور آپ کو دوبارہ فون کریں گے یا آپ دوبارہ فون کرو گے تو ریپلائی دیں گے پھر آپ نے فون کیا کہ سر کیسا لگا یا اس نے فون آیا کہ ہاں ٹھیک ہے اچھا ہے تو اس کا یہی کہنا ہوگا جس کو آپ نے فون کیا کہ ٹھیک ہے سیمپل بھیج دو تب آپ کو کیا کہنا ہے کہ سر سیمپل ہم بھیج دیں گے لیکن چونکہ ہمارے پاس بہت سارے پرڈے سیمپل ہم لوگ نکالتے ہیں تو چالیس پچاس سو سیمپل نکالنے میں بہت پیسے لگتے ہیں اس لئے ہم لوگ سیمپل کا چارج لیتے ہیں ہمارے پروڈکٹ کا یہ ریٹ ہے اور سیمپل کا سر اتنے روپے ہوا اور کوریئر کا سر سو دو سو دیو ہی آپ کے ہاں سے اس کے ہاں کا ڈسٹنس ہے اتنا روپے آپ کوریئر والے کو دے دیجئے اگر ٹوپے ہو تو یا آپ مجھے پیمنٹ کر دیجئے میں آپ کو سیمپل بھیج دوں گا تو سات میں سے پچیس کو آپ نے فون کیا تو سات میں آپ کو ریپلائی کیا ہاں ٹھیک ہے دکھاؤ پھر سات میں سے تین لوگ ایسے نکلیں گے جو آپ کے سیمپل کو میں پورا ایکسپلین کر رہا ہوں ایسا ہی ہوتا ہے میں اس کو اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے آپ کو سمجھا رہا ہوں اس لئے میں آپ کو ایسی باتیں بتا پا رہا ہوں تو تین ایسے لوگ نکلیں گے جو یہ کہیں گے ٹھیک ہے سیمپل بھیج دو میں آپ کے ایکاؤنٹ میں پیسے بھیجتا ہوں اب آپ کو ان کو اپنا ایکاؤنٹ دے دینا ہے ٹھیک ہے اب وہ آپ کے ایکاؤنٹ میں وہ پیسے بھیج دیں گے اس پر آپ اپنے کوریئر کے ساتھ ایمانداری سے اچھا پروڈکٹ ان کو سنڈ کر دو تین میں سے ایک وقتی ایسا ہوگا جس کے پاس پہنچا پھر تین میں سے دو یا ایک وقتی ایسے ہوں گے جن کو آپ کا پروڈکٹ پسند آئے گا ریٹ وائز وہ چیزیں پسند آئے گی کیوں کیونکہ آپ تو ہب میں بیٹے ہو آپ نے تو سب سمجھ بوچ کے سب سے کم بوٹم ریٹ والا ہی پروڈکٹ جو بہت زیادہ مہنگا ہے مارکٹ میں وہی تو سب سے کم ریٹ پر بھیجا ہے تو آپ کو آرڈر تو مل نہیں ہے پھر موسٹلی یہ بہت زیادہ انوانت ہے کہ آپ کو سو پیئر یا پچاس پیئر تک آپ کو آرڈر پہلا مل جائے تو آپ کہے گا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو ایسا کریے پچاس پیئر بھیج دیجئے کتنے دن میں بھیج دیں گے یا سو پیئر بھیج دیجئے کتنے دن میں بھیج دیں گے تو آپ ہمیسہ وہی فوٹو بھیجئے گا جو وہ والا جو آپ کا کاریگر ہے جو آپ کے کار کھانے والا وہ یہ کہے کہ ہاں منمم سو پیئر میرے پاس ہیں اس کے پروڈکٹ آپ اس سے کہو سر اس ٹائپ کا پروڈکٹ میرے پاس ہمیسہ سو پیئر سے دیر سو دو سو پیئر تک ہمیسہ رہتا ہے میں کہیے تو آج ہی بھیج دوں گا یہ اس کے اندر اتنا اچھا ایمپریسن دے گا جب آپ یہ بات کہو گے کہ وہ آپ کو وہ دو جو دو نے کہا ہے اس میں سے ایک آپ کو کہے گا ٹھیک ہے بھیج دیجئے اور وہ آپ کو پیمنٹ بھی لگائے گا کئی لوگ ایسی نگیٹیو دھارنا رکھیں گے اس میں وہ نیچے میسیج ضرور کریں گے کہ سر ایسا نہیں ہوتا ہے کوئی پیمنٹ نہیں لگاتا میں آپ سے دعویٰ کرتا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے اور لوگ پیمنٹ لگاتے ہیں ٹھیک ہے اور جو بزنس کر رہے ہوں گے جو بڑے بزنسمن ہوں گے جو اس ٹائپ سے وہ جانتے ہوں گے کہ پیمنٹ لگتی ہے ٹھیک ہے اب اس نے پیمنٹ لگایا اور آپ نے اس سے ایک چیز اور بات کر لو دیکھو میں ایک چیز بتا رہا ہوں اس کا دھیان رکھنا ہے کیونکہ وہ اپنے کسٹمر کو ہمیشہ اپنا مانو اپنے جیسا مانو اس کا بھلا ہمیشہ سوچو تو آپ کا بھی وہ بھلا سوچے گا اب اس سے کہو کہ کس ٹرانسپورٹ سے سر آپ کو یہ مال بھیجنا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے نیر بھائی ٹرانسپورٹ کا نمبر مجھے دے دیں تاکہ جو آپ آگرہ سے آپ کے یہاں تک کام کرتا ہو تاکہ میں اس ٹرانسپورٹ میں ڈال دوں آپ کو دکت بھی نہ ہو ٹھیک ہے ایسا کہو گے تو وہ اپنے آس پاس سرچ کر کے جو آپ کے یہاں سے اس کا ایزیسٹ ہوگا جو اس کا سب سے پاس میں ہوگا اس کا آپ کو نمبر اس ٹرانسپورٹر کا دے دے گا آپ اس کے آگرہ میں وہ مال ڈال دو اور اس کو بلٹی بھیج دو آپ کا کام ہو گیا پیسے آ چکے ہیں مال چلا گیا ہے بلٹی مل گئی ہے بات ختم ہو گئی ایک سائیکل پورا ہو گیا اب بتائیے جب پیسے آ گئے ہیں آپ کے پاس ایکاؤنڈ میں پہلے تو آپ کو اس کار کھانے والے کو پیسے دینے ہیں مال اٹھا لینا ہے مال بھیج دینا ہے بیچ کا جو آپ کو پاس مارجن ہے وہ آپ کا ہو گیا اب آپ بتائیے میسج کیجے مجھے نیچے کمنٹ کیجئے کہ اس میں پیسے کہاں لگ رہے ہیں کہاں پیسے چاہیے بتائیے آپ کتنا ایزی وے میں نے آپ کو بتایا ہے یہ ایک پروفڈ پروفڈ بزنس کا طریقہ ہے جو کہیں سے بھی انسکسسفل نہیں ہے اب یہ روج کرنا ہے آپ کو یہ ایک دن ہو گیا ہے پھر دوسرے دن پھر تیسرے دن پھر چوتھے دن پھر پانچھے دن پھر چٹھے دن روج آپ کو پچیس سیلیکٹ کرنے ہیں پچیس کو فون کرنا ہے اور ایک چیز بتاؤں جب آپ کا ایک مہینہ ہو جائے گا تو کم سے کم آپ کے پندرہ گراہک ہو جائیں گے جو ریگولر دیکھیں بزنس کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ جیسے آج آپ نے سو پیئر بھیجے ہیں نیکسٹ آرڈر آپ کو ملنا ہی چاہیے کوالٹی کا ویسے دھیان دیجئے کوالٹی کا اگر آپ ویسے دھیان دیں گے تو آپ کو جرور نیکسٹ آرڈر ملے گا اور نیکسٹ آرڈر ہی آپ کی پہچان ہوتی ہے نیکسٹ آرڈر یہ پہچان ہوتی ہے کہ آپ نے صحیح ڈیل کی ہے آپ نے ریٹ صحیح لگائے ہیں آپ نے کوالٹی صحیح پہلی بار تو کوئی بھی مال بیج سکتا ہے مال کسی پارٹی کو جب پارٹی دوبارہ آپ سے مال کریدے تب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آپ نے بات صحیح کی ہے آپ نے ٹرانسپورٹر صحیح سیلیکٹ کیا ہے آپ نے جو مال بیجا ہے وہ اچھی گڑواتہ کا ہے اور آپ کے ریٹ صحیح ہیں سمجھ میں آئی نا بات تو اس ٹائپ سے اگر آپ بزنس کروگے پھر جب دوسری بار آپ پھر سے ایسے ہی پانچیس لوگوں کو فون کروگے دوسرے دن پھر سے آپ کا ایک رہا کا فائنلی کہے گا کہ ہاں مجھے مال بھیج دیجئے ہنڈڈ پیر آپ بھیجوگے تو ایسے کر کے اگر آپ نے ہنڈڈ پیر میں مال لیا میں نے آپ پرڈے ہنڈڈ پیر سیل کرتے ہو تو اور میں بہت زیادہ مارجن مت لیجئے گا میں مانتا ہوں کہ آپ نے ہنڈڈ میں صرف بیس روپے لیے ایک پیر میں بیس روپے لیے بچت کی تو کتنے ہو گئے ہنڈڈ میں اگر بیس روپے کی بچت کی تو دو ہزار روپے اور اگر دو ہزار کی بچت کی تو مہینے میں ساٹھ ہزار اور یہ تو سروات ہے بینا پیسے جیرو انویسٹمنٹ پھر میں بتا رہا ہوں دو تین مہینے میں آپ کے دیر لاکھ دو لاکھ چار لاکھ کب ہو جائیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا بتائیے دکان کی جرورت پڑی بتائیے پیسے کی جرورت پڑی کسی مسین لگانے کی جرورت پڑی کس چیز کی جرورت پڑی نہیں پڑی بس جرورت ہے کہ اپنا دیماغ کھول لو اور اس ٹائپ سے آگے بڑھو میں نے ایک ایک اگزامپل دیا اب آپ کے چھیتر میں جو کام ہو رہا ہے اس کام کو اس سے ریلیٹ کیجئے اسی ٹائپ سے اس کو آگے بڑھائیے اور سفلتا پائیے اب وہ سمیں نہیں میں ہوں نا آپ کے ساتھ اب وہ چیز نہیں ہے کہ آپ سوچو کہ پیسے ہوں گے تب ہی کریں گے پیسے ہوں گے تب ہی کریں گے جرورت نہیں ہے میرے ساتھ ہو پیسے کی جرورت ہے ہی نہیں بس کسی سے چیٹ مت کرنا کبھی کسی کا دربیوار مت کرنا کسی کو اگر کوئی کہتا ہے کہ میرا مال ہاں ایک چیز اور بہت امپورٹنٹ ہے جو اس میں بتانی ہے جس بھی کار کھانے سے کام کرو سے یہ نسچت کہہ دو کہ اگر مال واپس آیا تو آپ کو مال لینا ہوگا اگر مال واپس آیا آپ کی کمپلین آئی آپ کی مال میں کمی آئی تو آپ کو مال واپس لینا ہوگا یہی بات آپ اپنے کسٹمر سے کہو کہ اگر میرے مال میں کوئی کمی آتی ہے تو آپ نسچند ہو کے مال واپس کیجئے ہاں ٹرانسپورٹ کا آپ خود بیئر کرنا ہوگا نہیں تو باگی مال میں واپس لوں گا تو اس دھڑلے سے جب آپ کام کروگے اس طرح سے آپ کام کروگے تو بتاؤ کہاں پہ پیسے کی پرابلم آ رہی ہے کہیں پیسے کی پرابلم آ رہی ہے تو میں اگلے بزنس آئیڈیا کو بھی آپ کو ایسے ہی سمجھاؤں گا میں چاہتا ہوں کہ آپ سب پروگریس کرو اور ایک چیز اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو بہت اچھا بنا ہوا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں اس ویڈیو میں دم ہے تو ہر اس وقت تک پہنچا دو جو وقت اس کا جرورت ہے جس کے بعد پیسے نہیں ہیں جو بزنس کرنا چاہتا ہے جو پریسانیوں کے دور میں گجر رہا ہے جو آج کے کرونا کال میں جب پھر سے کرونا اپنی پاور کو دکھانے کے لیے آ رہا ہے لوگوں کو پریسان کر رہا ہے تو اس وقت کے پاس یہ ہتھیار ہو کہ ہاں میرے پاس پیسے نہیں ہیں ہاں میرے پاس نولیج کم ہے لیکن ہاں اگر یہ ویڈیو میں نے دیکھ لیا ہے تو میں بزنس کر سکتا ہوں میں لاکھ ڈیڑھ لاک روپے مہینہ کما سکتا ہوں نہ پیسے کی جرورت ہے نہ مسین کی جرورت نہ کسی چیز کی جرورت ہے جرورت ہے تو صرف دماغ کھولنے کی میرے ویڈیو کو دس بار اسی ویڈیو کو دیکھو جب پورا سمجھ میں آ جائے کر ڈالو کل سے ہی سٹارٹ کر دو کسی چیز کی جرورت نہیں ہے گھر بیٹھے کرو اگلے ویڈیو تک مجھے لگتا ہے آپ کو ویڈیو اچھا لگا اگلے ویڈیو تو لائک کر دو آج ٹھیک ہے نا اور دوسری بات سہر تو کر نہیں ہے کیونکہ میں نے آپ سے سو بار کہا ہے کہ بھائی جس کو ضرورت وستق پہنچا دو اگلے ویڈیو تک میں آپ سے ویڈیو چاہتا ہوں نمشکار